ربنا بالحق مولانا و مولا سقلین محقوب رب المشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آل بیتی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الَّذِينَا عَذْهَبَ اللَّهُ عَنْ عَمَرْ رِجْسَى وَطَحَرَهُمْ تَدْحِيرًا وَلَعَنتُ اللَّهِ لَعَدَائِهِمْ وَقَتَلَتْهِمْ وَحَاسِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَزَائِلِهِمْ الْمُنْحَرِفِينَ عَنْهُمْ وَشَاكِّنَ عَفِيهِمْ مِنَ الْآنِ الٰى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اما بعد فقط قالت فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ اشخد اللہ الٰہ الا اللہ وحدہ لا شریک لَكَلِمَتٌ جَعْلَ الْإِخْلَاصَ تَعْدِيلَهَ وَزَمَّلَ الْقُلُوبَ مَوْصُولَهَ وَعَنَارَ فِي تَفَكُرِ مَاقُولَهَ الْمُنْتَنِعُ عَنِ الْأَبْصَارِ رُوِيَتُهُ وَعَنِ الْأَلْسُنِ صِفَتُهُ وَعَنِ الْأَوْحَامِ كَيْفِيَتُهُ صلوات اللہ محمد وآلہ بی بی اے دو علمہ سلام علمیان صفیق طاہرہ حضرت فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کہ شہدت کے ایام ہے عزاداری اور صلواری کے دن یہ مجالیس اسی مناسبت سے منطق کی گئی ہیں بارالروز جمعہ تاخیر ہو چکی ہے پہلے سے ہی میں معذرت چاہتا ہوں مجھے ترہ سانے ہوئے تاخیر ہوئی راستے میں کوشش ہوگی انشاءاللہ جمعہ سے پہلے اپنے معروضات کو ختم کر دو تاکہ انشاءاللہ مجلس کے بعد آسانی سے نماز جمعہ میں آپ دعا شرکت کر سکیں شہدت کی مناسبت سے مجلس ہیں میں نے اس مجلس کے لیے شہدت کی خطبے فدق کے ابتدائی چند جملوں کی تلاوت کشرف آپ کے سامنے حاصل کیا ہے میں ظاہر سے بات خطبے فدق کی توضیح اور تشریح آپ کے سامنے ابھی نہیں کر سکتا لیکن ابتدائی فراز اور ابتدائی چند جملے جو بی بی دو عالم نے اللہ کی وحدانیت اور خدا کی یکتائی کے سلسلے میں شد توحید کے سلسلے انتہائی اہم اور سنگین اور عمیق موضوع ہے لیکن آپ حضرات نہ کریں ذرا سلواز سے سہارہ دیا خطبے فدق میں توحید اب ذرا توجہ کیجئے گا یہ خطبے فدق جو ہے وہ صرف شہزادی کا اہتجاج نہیں ہے صرف حاکم وقت کے سامنے اپنے مطالبات کو رکھنا نہیں ہے بلکہ یہ وہ خطبہ ہے جو فضائل اور معارف کا گلدستہ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں پورے خطبے کا مطالعہ کریں تو توحید رسالت اور صفات سبوتیہ خدا اندہ علم کے اور رسول دین اور حروع دین کی طرف شہزادی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اشارہ کیا ہے ابتدائی جملے بڑا عجیب خطبہ ہے جس کے سلسلے میں علماء اہل سنت کہ جو بیانات ہیں وہ قابل غور ہے مصر کے علاظر ایونسٹی کے ایک پروفیسر کا کہنا ہے کہ یہ خطبہ صرف خطبہ نہیں ہے بلکہ حیات بشری کے لیے ایک مکمل نساب ہے جو فاطمہ نے پیش کیا ہے عجیب غریب خطبہ یہ خطبہ وہ ہے جس میں خود اعتمادی کی سرسبزی عزت نفس کی بلندی فرشناسی کی خوش رنگینیاں عیسار و قربانی کے مسکراتے ہوئے گنھوٹے عقیدہ و ایمان کے مدبسم گنچے جد و جہد کے شفاف نہریں عبادت کی روح نواز ہمائیں روحانیت کی جان بخش فضائیں عزائیں کے اونچے اونچے پہاہ عشق و محبت کے فلک بوس منارے ہر صاحبِ نظر کو دعوتِ فکر دے رہے ہیں ایک سالوات بیج محمد و آلہ محمد علیہ وآلہ ذرا غور کیجئے گا میں جلدی جلدی اپنی باتیں آپ کی شدمہ پر پیش کروں گا شہزادی جو توحیب کے سلسلے میں اشارت فرماری ہے اشارت فرماتی ہے اشارت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک میں قواہی دیتی ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی محبود نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی لائق سجدہ نہیں ہے ساری عبادتیں اس سے مخصوص ہیں وہ وحدہ لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کا کوئی سانی نہیں ہے اس کا کوئی حمدہ نہیں ہے اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے اس کا کوئی باپ نہیں ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے وہ وحدہ لا شریک وہ ایسا اکیلہ ہے جس کا کوئی سانی نہیں ہے اس کے بعد شہزادی نے جو صفات خدا کی طرف اشارہ کیا ہے میرا خدا وہ ہے کہ میرا خدا ان ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں دے سکتا وانی الالسن صفتو تاریفیں اس کی زبانیں ساری زبانیں اس کی تاریف سے قاسر ہیں وانی الاؤہام کیفیتو فکر اس تک پہنچنے سے معذور ہے نہ زبان اس کی تاریف کر سکتی ہے نہ وہ عقل سے پرکا جا سکتا ہے نہ وہ ظاہری آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے توحید ذات کی طرف شہزادی شرط بنواری ہے علماء علم کلام نے توحید کی چار قسم بیان کی ہے پہلی قسم توحید ذات ہے جس کو ہم روز قلمے کی شکم پرتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی علاوہ کے سجدہ نہیں ہے وہ واحد ہے وہ آحد ہے وہ تنہا ہے وہ آزلی ہے وہ آبدی ہے نہ اس سے پہلے کوئی تھا نہ اس کے بعد کوئی رہے گا بلکہ مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لفظیں یہ جو کہا جاتا ہے خدا کب سے ہے کب تک رہے گا اس سے پہلے کچھ نہیں تھا اس کے بعد کچھ نہیں ہے مولا فرماتے ہیں یہ الفاظ بھی اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں ہے اس لیے کہ اس کی ذات اس وقت سے ہے کہ جب نہ لفظ کب تھا نہ جب تھا نہ تب تھا نہ الفاظ تھے نہ معنی تھے اس کی ذات اس وقت سے ہے شہزادی بھی اسی مسئلے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں وہ خدا میرا خدا وہ ہے جو لائے سجدہ ہے سارے سجدہ اس کے لیے ہیں الممتنو عن الابسار روحیتو ان ظاہری آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھا جا سکتا اب درہاں توجہ کیجئے گا توہید کی پہلے کیسے توہید ساری جس کی طرف شہزادی شاہد فرمائی ظاہری آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھا جا سکتا اب یہ انسان جب شعور کی منزلوں میں قدم رکھتا ہے تو ہر چیز کو اپنی ظاہری آنکھوں سے تلاش کرنا شروع کرتا ہے چونکہ انسان مادی دنیا میں زندگی گزار رہا ہے مٹیریل کے زندگی میں زندگی گزار رہا ہے مٹیریل ہے چاروں طرف انسان کے مادہ ہے ہر چیز کو مادی نگاہوں سے دیکھتا ہے ظاہری نگاہوں سے دیکھتا ہے اگر ظاہری نگاہوں سے کوئی چیز نظر نہ آئے تو جلدی سے اس کے وجود کا قائل نہیں ہوتا یہ انسان جب انسان شعور کی منزل پر پہنچا ہر چیز کو مادی نگاہوں سے دیکھا ان ظاہری نگاہوں سے دیکھا تو اللہ کو بھی ان ظاہری نگاہوں سے تلاش کرنا شروع کیا اس انسان نے ہر جگہ خدا کو تلاش کیا ہر جگہ خدا کو دیکھا لیکن خدا اسے کہیں نظر نہ آیا یہ بندہ آگے بڑھا آواز دی پالنے والے آسمانوں میں دیکھا بلندی تھی تو نہ تھا زمین میں دیکھا غصرت تھی تو نہ تھا درخت میں دیکھا خطرت تھی تو نہ تھا آسمان میں دیکھا بلندی تھی تو نہ تھا درختوں میں دیکھا خطرت تھی تو نہ تھا دریا میں دیکھا روانی تھی تو نہ تھا ذروں میں دیکھا وجود تھا تو نہ تھا کلیوں میں دیکھا مہگ تھی تو نہ تھا گنچوں میں دیکھا چٹک تھی تو نہ تھا آدم میں دیکھا علم تھا تو نہ تھا نوح میں دیکھا تقوی تھا تو نہ تھا موسیٰ میں دیکھا حیبت تھی تو نہ تھا عیسیٰ میں دیکھا صحب تھا تو نہ تھا یوسف میں دیکھا حسن تھا تو نہ تھا زلیہہ میں دیکھا جوانی تھی تو نہ تھا دریا میں دیکھا روانی تھی تو نہ تھا محمد میں دیکھا جمال تھا تو نہ تھا علی میں دیکھا کمال تھا تو نہ تھا آوازِ قدرت آئی میرے بندے تو نے مجھے دیکھا ہی نہیں اور دیکھنا بھی چاہا تو دیکھنے میں پڑی غلطی کر بیٹھا میرے بندے تُنہیں مجھے دیکھنے میں اپنی ظاہری آنکھوں پر حروسہ کیا میرے بندے اگر تجھے مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ میں تجھے ان ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آؤں گا مجھے دیکھنا ہے تو دل کی آنکھوں کو کھو کائنات کے ذرے ذرے میں میری جلوہ ممائی نظر آئے گی سلوہ بھی محمد و آل محمد دل کی آنکھوں کو گھول دل کے دروازوں کو گھول نورِ معرفت اپنے دل میں روشن کر معرفت کا چراغ جلا پھر جہاں نظر اٹھائے گا کائنات کا ذرہ ذرہ میرے وجود کا کلمہ پڑتا ہوا نظر آئے گا کائنات کا ذرہ ذرہ میرے وجود کی گواہی دیتا ہوا نظر آئے گا ہاں تُنہیں دیکھنے میں بڑی غلطی کی اپنی ظاہری آنکھوں سے وجہ تلاش کیا شہزادی نے ارشاد فرمایا خطبِ خدک میں الممتنے والی لمسار رویتو میرا خدا وہ ہے جو ان ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آسکتا اگر میرے خدا کو دیکھنا ہے تو دل کی آنکھوں کو گھولو اگر دل کی آنکھیں کو کھلیں تو اینمہ تولو فصمہ وجہ اللہ پھر جدھر نظر اٹھاؤ گے خدا ہی خدا نہ رائے گا کسی نے مولا میرے مونین سے سوال کیا یا علی کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے علی نے مسکرہ کر جواب دیا یا علی کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے علی نے مسکرہ کر جواب دیا کہ اگر دیکھا نہ ہوتا تو سجدہ نہ کرتا سلوات میرے محمد وآلہ محمد الممتنون الافصار رویت وخبہ فدقیہ کا پہلا جملہ توحید زارت کے سلسلے میں شہزادی صدقہ طاہرہ حضرت فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا خدا ان ظاہریان تو اسے نظر نہیں آئے گا اگر خدا کو دیکھنا ہے تو پھر نورِ معرفت روشن کر اپنی معرفت کے چراغ کی لو میں اضافہ کر پھر تجھے کائنات کے ذرنے ذرنے میں اس خدا کی وجود کی جنبہ ہمائی نظر آئے گی ہر جگہ خدا نظر آئے گا مولا سے سوال مولا خدا کو دیکھا ہے مولا کہہ رہے ہیں ما رعیت عبداللم ارہ میں ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو مولا آپ نے خدا کو دیکھ لیا ہمیں تو خدا کہیں نظر نہیں آیا مولا بھی یہی جواب دے گے کہ اگر کل میرے خدا کو دیکھنا ہے تو ان ظاہریان کو اسے نہ دیکھ دل کی آنکھوں کو کھول دل کی آنکھوں کو کھول ہر جگہ خدا ہی خدا نظر آئے گا اللہ نے بھی آواز دی میرے بندے تو اپنے دل کی آنکھوں کو کھول پھر ہر کائنات کے ذرنے میں میری جنبہ نمائی ہوگی اگر میں آسمانوں میں نہ ہوتا تو بلندی کو نہ دا کرتا اگر زمین میں نہ ہوتا تو وہ سب کھاں سے آتی اگر درختوں میں نہ ہوتا تو فطرت نہ ہوتی اگر کلیوں میں نہ ہوتا تو مہد نہ ہوتی اگر گنجوں میں نہ ہوتا تو چٹک نہ ہوتی اگر ستانوں میں نہ ہوتا تو دمک نہ ہوتی آدم میں نہ ہوتا تو علم نہ ہوتا موہ میں نہ ہوتا تو تقویٰ نہ ہوتا موسیٰ میں نہ ہوتا تو حیرت نہ ہوتی عیسیٰ میں نہ ہوتا تو زہر نہ ہوتا یوسف میں نہ ہوتا تو حسن نہ ہوتا دریا میں نہ ہوتا تو روالی نہ ہوتا اے ہوگی زلیخہ میں نہ ہوتا تو جمالی نہ ہوتی محمد میں نہ ہوتا تو جمال نہ ہوتا علی میں نہ ہوتا تو کمال نہ ہوتا سلوہ در محمد اللہ محمد و عالم الممتنع لیل ابسار رویتو میرا خدا ظاہریہ کوئی سے نظر نہیں آسکتا ہاں نور مارے فتر و شنک کہ خدا ہی خدا ہر جگہ مولا فرماتے ہیں ما رائیتو الا اللہ قبلہ وبعدہ و نفسہ جہاں دیکھا مجھے خدا ہی نظر آیا ہر شہ سے پہلے خدا تھا ہر شہ کے بعد خدا تھا ہر شہ کے وجود کو عطا کرنے والا خدا توجہ کیجئے گا یہ پہلا جمع اللہ شہزادی کا دوسرا جمع اللہ شہزادی رشاہ فرماتی ہیں فکر اس تک نہیں پہنچ سکتی توہید ذات انسان اس فکر کے ذریعے خیال اقل اور شعور تاقل اور تدبر کے ذریعے ذات خدا تک نہیں پہنچ سکتا شہزادی یہ بتانا چاہتی ہے انسان تیرے بس کی بات نہیں کہ تو اس کی ذات میں غور کرے تو اس کی ذات میں فکر کرے اگر تو نہ ایسا کرنا فکر کرنا اس کی ذات میں غور و فکر کرنا شروع کیا یہ بھی انسان کی فطرت ہے جب انسان سوچتا ہے ہر چیز کے بارے میں سوچتا ہے تو ذات خدا کے بارے میں بھی سوچنا شروع کرتا ہے شہزادی کریئے نہیں خبردار ذاتِ خدا کے بارے میں غور نہ کرنا جو ذاتِ خدا کے بارے میں سوچتا ہے وہ حلال ہو جاتا ہے جو ذاتِ خدا کے بارے میں خدا ہے کیسا وہ بنا کے اس کا مادتہ کیا ہے اس کا مٹیریل کیا ہے وہ کب سے ہے کب تک ہے نحج البلاغم مولا امیر الممین حضرت علی بن ابن تالیم علیہ السلام ارشاد مد انسان تیرے بس کی بات نہیں کہ تُو ذاتِ خدا میں غور کرے میں یہ بارہ کو نہیں پڑھنا ہوں مفہوم نحج البلاغم مولا فرماتے ہیں انسان تیرے بس کی بات نہیں کہ تُو ذاتِ خدا کے بارے میں غور کرے اس لیے کہ انسان اگر تُو نے ذاتِ خدا کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو تُو اپنے ذہن میں خدا کیے خیالی تصویر بنا لے گا اور جو کچھ کو اپنے ذہن میں بنائے گا وہ تیرے ذہن کی مخلوق ہوگی یاد رکھنا خدا مخلوق نہیں ہے خدا خالق ہے خدا مخلوق نہیں ہے خدا خالق علیہ السلام ساتھ کے خدا کے بارے میں نہ سوچنا اس کا مانتا ہے کہ ہم اب کب سے کب تک ہے ہاں اس کی معرفت حاصل کرنی ہے تو خبردار اس کی ذات میں نہ سوچنا اس کو پہچاننا چاہتا ہے اس کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو دیکھ اس کی مخلوقات میں بہت کر اس کی مصنوعات میں بہت کر اس کی موجودات میں بہت کر قُلِنْ دُرُو مَا ذَفِ السَّمَاعَاتِ وَمَا فِلَى مَرَنِ حَبِعِبِ ان سے کہو دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس کے بارے میں بہت کریں سورہ خشنہ میرے شاد ہوا اَفَلَا يَنْدُرُونَ إِلَى الْعَبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ اَفَلَا يَنْدُرُونَ إِلَى الْعَبِلِ كَيْفَ سُتِحَتْ اَفَلَا يَنْدُرُونَ إِلَى الْعَبِلِ كَيْفَ نُصِبَتْ میرے حدیب کئی لوگ مونٹ کو نہیں دیکھتے دیکھیں اور کی جگہ ذات خدا میں غور نہیں کرنا ہے اس کو پہچاننا ضروری ہے اس کی معرفت ضروری ہے انسان کا مقصد خلقت ہی یہ ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کی جائے تو اس کی ذات میں نہیں سوچا جا سکتا پھر اس کو پہچانے کیسے کہ اس کی آیات میں اس کی مخدوقات میں اس کی موجودات میں غور کرو اَفَلَا يَنْدُرُونَ إِلَى الْعَبِلِ كَيْفَ قُلَتَ میرے حدیب کہیں لوگوں نے اوٹ کو نہیں دیکھتا کہ ہم نے اوٹ کو کس حکمت سے خلق کیا میرے حدیب کہہ لوگ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے آسمان کے شامیانے کو بغیر سکون کے کس طرح بلند کر دیا کہ یہ لوگ زمین کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے زمین کے فرض کو کس حکمت سے بچھایا کہ یہ لوگ پہاووں کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے زمین کے بیلنس کو برطرہ رکھنے کے لیے پہاڑ جیسی میں تھے کس طرح نصبی کوئی ایک پروردگار یا اعلان کرنا چاہ رہا ہے اگر میری مخلوقات میں غور کرو میری موجودات میں غور کرو میری مصنوعات میں غور کرو میری آیات میں غور کرو جتنا میری مخلوقات اور موجودات میں غور کرتے چلے جاؤگے اتنا ہی میری معرفت حاصل ہوتی چلے جاؤگے جتنا غور کرو ہا انسان اپنے وجود کے بارے میں غور کرے ہم سب یہاں موجود ہیں ہم اپنے وجود کے بارے میں غور کریں جب انسان اپنے وجود کے بارے میں غور کرتا چلا جاتا ہے تو معرفت کی شما روشن ہوتی چلے جاتی ہے انسان خود کو خدا سے قریب تر محسوس کرنا شروع کرتا ہے اب مولا میر المہنیر کا بجول اللہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہو جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے ربوں کو پہچان لیا آپ کہتے ہیں یہ میرا ہاتھ ہے یہ میرا سر ہے یہ میرا پتن ہے آزا و جواری یہ سب کی سارے آزا و جواری آپ اپنی طرف مصفتے ہیں یہ میرا یہ میرا میرا یہ میں کہاں ہے جس دن انسان نے اس میں کو تلاش کر لیا اس دن اللہ کی معرفت حاصل ہو گی جائے ایک سلامات بھیجے محمد و آل بارال شہزادی شاید مونی خبرتار ذات خدا میں غور نہیں کرنا وعنی الاؤخہ میں کہتے ہیں تو میرا خدا اس ظاہری عقل سے نہیں پہچانا جا سکتا اس کی ذات میں غور و فکر نہیں کرنا اگر ایسا کیا من ندرہ الہ کیفہ ہو فقط حلقہ جو انسان ذات خدا میں غور کرتا ہے وہ حلق ہو جاتا ہے من تفکرہ پللہ فہو عبلسہ جو خدا کی حقیقت اس کی کن ہزارت میں غور کرتا ہے وہ حیرت زدہ ہوتا ہے کسی نتیجے پر نہیں پہنچتا حلق ہو جاتا ہے بلکہ تو انسان جو لوگ جو مقتب فکر ذات خدا میں غور کرتے ہیں وہ اللہ کی جسم و جسمانیت میں تائل ہو کر کبھی خدا کو قابے کی چھت پر بلاتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر خدا کی ٹان کو جہنم کے حوالے بھی کرتے ہیں ایک سلمہ بھیجے محمد و آل ایک اور سلمہ بھیجے محمد و آل مجھے احساس سے کوشش کرنا جلدی سے اپنی مطالب آپ کی خدمت پہ پہنچا کر اپنے معروضات کو خرم کرتے ہیں انسان تیرے بس کی بات نہیں تو ذات خدا میں غور کرتے ہیں اگر غور کیا حالات اگر شیخ بھائی علیہ الرحمن مشہور علی مدین ہے تاریخ تشریعوں کے علیہ مشہور فلسفی حقیم ہے بہت ساری کتابیں ہوں گی ایک دن اپنے کتاب کھانے میں بیٹھے کسی چیز کے بارے میں اور وہ فکر کر رہے ہیں صبح سے دوپیر ہوگی دوپیر سے شام نہ کھانا نہ مدینہ صرف واجبات کی ادائیگی ہے نہ کام نہ مطالعہ نہ مبایسہ نہ کتاب کچھ نہیں صرف بیٹھے غور کر رہے ہیں شام کا وقت ہوا نوکر جو ہے وہ شیخ بھائی کا بلا چاہتا ہے وفادار نوکر ہے اس نے دیکھا کہ صبح سے پریشان نظر آ رہے ہیں بتا نہیں کس مسئلے میں وجہ ہوئے ہیں جو شام کا وقت ہوا قریب آیا شیخ بھائی کے پاس کہنا لگا کہیں دیکھ رہا صبح سے پریشان ہے کون سا مسئلہ بتا نہیں ہے قریب آیا کہ لگا صبح سے پریشان ہے آپ بڑے عالم ہیں بڑے حکیم اور فلسفی ہیں آپ اپنے زمانے کے مشہور عالم آپ تو علمی مسائل کی گتیوں کو آسانی سے سلجھا دیتے آج آخر کون سے مسئلے میں فلسے ہوئے مجھے بتائیے شاید میں آپ کی کوئی مدد کر دوں شیخ بھائی اپنے زمانے کے مشہور عالم کون کر نوکر خاتم وہ کہہ رہا کہ مجھے بتائیے شاید میں آپ کی کوئی مدد کر دوں آپ پتہ یہ پڑا لکھا نہیں ہے بچاران پڑے کہہ رہا مجھے بتائیے شاید میں آپ کی کوئی مدد کر دوں شاید بھائی نے اپنے خاتم کی طرف دیکھا دیکھنے کے بعد میں دیکھ مسئلہ اتنا علمی سنگین اور پھاری ہے کہ اگر میں تیرے سامنے بیان بھی کروں تو تیری سمجھ میں نہیں آئے گا جا اپنے گھر چلا گیا کل واپس آنا کام پر چلا گیا اپنے گھر کل دوسرے دن جب صبح شایخ بھائی کے مکان پر پہنچا کام کے لی تو دیکھا شیخ بھائی اسی طرح اسی مقام پر بیٹھے ہوئے غور و فکر کے سمندر میں ہوتا سا ہے تخت کرتان تاپکل سوچ رہے غور و فکر کوئی کام نہیں ہے صرف آجابات کی ادائی دی کل کا جواب اس نوکر کے ذہن میں وجود تلیاد اپنے کانوں میں کاموں مشغول ہو جاتا ہے لیکن وقت گزرتا رہا شیخ بھائی اپنی جگہ پر بیٹھ رہی یہ اپنے کاموں مشغول ہے لیکن ذہن پریشان ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا کل سے بیٹھے ہوئے کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پہ رہے ہیں مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے صرف غور و فکر کر رہے ہیں دوسرا دن صبح سے دوپیر ہوئی دوبار سے پھر شام کا وقت جب قریب آنے کو ہوا تھا اب اس نوکر سے پھر نہیں رہا گیا ہنائیہ شیخ بھائی کے پاس کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کل سے پریشان ہے آخر کل سا مسئلہ جو آپ کو پریشان کی ہوگئے آپ تو بڑے عالم ہیں بڑے فلسفی اور حکیم ہیں علمی مسائل کی گھٹھیوں کو سمجھا لیتے ہیں لیکن کل سے دیکھ رہا ہوں پریشان ہے مجھے بتائیے شاید میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں میں نے آپ سے کل بھی کہا آج بھی کہہ رہا ہوں بتائیے مجھے بتائیے شاید میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں شیخ بھائی دو دن سے سوچ سوچ کر ذہن ماغو ہو چکا ہے اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ادھر نوکر اسرار کر رہا ہے کہ مجھے بتائیے شاید میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں کہتے ہیں دوپ دے گھو دنگے کا سہارا کافی ہوتا ہے سوچ سوچ کر تھک چکے ادھر نوکر کا اسرار ہے جب تھوکر کا اسرار بڑھا تو انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے بھائی میں جانتا ہوں میرا کوئی مسئلہ حل نہیں کر پائے گا لیکن تیرا اسرار ہے میں بھی تھک چکنا ہوں تو بتا رہا ہے کس چیز کے بارے میں سوچ رہا ہوں بتائیے کس چیز کے بارے میں سوچ رہا ہوں سوچ رہے ہیں آپ شاید میں آپ کی مشکل حل کر دوں ایک مطلبہ شیخ بھائی نے کہا کہ میں ذات خدا کے بارے میں سوچ رہا ہوں میں حقیقت خدا کے بارے میں سوچ رہا ہوں حقیقت خدا ہے کیا ذات خدا ہے کیا کن ہے حقیقت کیا ہے ایک مرتبہ نوکر خادم جو انپڑ ہے جیسی شیخ بھائی نہ کہا کہ میں ذات خدا کے بارے میں سوچ رہا ہوں نوکر مسکراتا ہے مسکرانے کے بعد کہتا بس اتنا سوہ سلہ کل سے پریشان ہے اگر آپ نے مجھے بتایا ہوتا تو چند لمحوں میں آپ کو ذات خدا سنجھا رہے ہیں جو ذات خدا میں غور کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے شیخ بھائی کہتے ہیں میں ذات خدا کے بارے میں سوچ رہا ہوں خادم کہتے ہیں بس چھوٹا سا مسئلہ آپ نے کلی بتایا ہوتا چند لمحوں میں آپ کے مسئلے کو حل کر دیتا ذات خدا کو سمجھا دیتا کہ ذات خدا ہے کیا حقیقت خدا ہے کیا شیخ بھائی تاجب سے اس خادم کی طرف دیکھ جائے مجھے بتائے گا ذات خدا کیا ہے میں پریشان ہوں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہا ہوں یہ کہتا ہے کہ میں ذات خدا سمجھا ہوں کہتے ہیں چھوٹا ذات خدا کیا ہے اب نوکر پھر مسکراتا ہے کہ نہیں سمجھا تو دوں گا لیکن اتنی آسانی سے بھی نہیں سمجھا ہوں میرے دو تین کام ہیں انجام دیجئے حقیقت خدا آپ کو بدا دوں گا کیا حقیقت خدا ہے کیا سات خدا ہے کیا کہ کیا کرنا ہے کہ میرے سات چلیے کہاں جانا ہے کہ میرے پیچھے پیچھے آئیے اب مملوک آگے آگے مالک پیچھے پیچھے خانم آگے آگے آقا پیچھے پیچھے اس لیے کہ ذات خدا کو سمجھا جس کے لیے شہزادی نے خطبہ پہ تک ابتدائی جمعہ میں ارشاد کرمایا المنتنع عن الابصار کیفیتو وہ ظہریان کو اس نے ذنیان نہ بانی اوہان کیفیتو وہ اقل و شعور کے ذریعے اس کی حقیقت تک پہنچا نہیں جا سکتا یہ کہہ رہے ہیں وطا ذات خدا کیا ہے میرے پیچھے پیچھے آئیے یہ نوکر آگے آگے شہر کے بھائی پیچھے پیچھے قریب میں سمندر ہے سمندر کے کنارے پہنچے شہر کے بھائی کہتے بتا ذات خدا کیا ہے یہاں تک لے آیا بتا ذات خدا کیا ہے کہ نہیں اتنی جلدی مت کیجئے ذات خدا کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ کیا جاتا ہے کہ دو کام ہیں انجام دیجئے ذات خدا سمجھ میں آ جائے گی کہ کیا کرنا ہے کہ اس سمندر کو دیکھ رہے ہیں کہ ہاں کنارے کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہاں کہ سمندر کے کنارے اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھو دیئے شہر کے بھائی کہتے ہیں تو مجھے ذات خدا سمجھانے کے لیے آیا یا گڑھا کھو دانے کے لیے لے کر رہا ہے کہ نہیں اگر ذات خدا کو سمجھنا ہے تو گڑھا کھو دنا پڑے گا اچھا شوق ہے ذات خدا کو سمجھنا ہے کہ لہذا ہاتھوں سے گڑھا کھو دنا شروع کیا ہاتھوں سے کتنا گڑھا ہم لوگ تیار ہو گیا گڑھا تیار ہوا شاہر کے بھائی کہتے ہیں بتا ذات خدا چاہے خادم کہتا بس ایک کام اور اگر انجام دیا ذات خدا سمجھ میں آ جائے گی شاہر کے بھائی کہتے ہیں پہلیا کو بجھا رہا ہے بتاتا چون نہیں کہ ذات خدا چون بھر سے یہاں تک لیا ہے یہاں لاکر گڑھا بلوا لیا ابھی بھی نہیں بتانا کہ ذات خدا چاہے بتا ذات خدا چاہے کہ بس ایک کام ہے اگر انجام دے دیا ذات خدا سمجھ میں آ جائے گی کہ بتا کرنا چاہے ایک منطور نوکر کہتا ہے کہ اس سمندر کو دیکھ رہے ہیں کہاں دیکھ رہا ہوں کہ اس گھنٹھے کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس سمندر کے پانی کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اس گھنٹھے کی زردیت اور قیبسطی کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ بس ایک کام ہے اگر انجام دیا ذات خدا سمجھ میں آ جائے گی کہ کیا کرنا ہے کہ اس سارے سمندر کا پانی اس گھنڈے میں سو دے ایک مطلبہ شیغل آئی پریشان یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ نام جنسی بات ہے یہ سمندر کا پانی اس گھنڈے میں نہیں آ سکتا کچھو نہیں آ سکتا کہ اس لیے کہ سمندر کا پانی لا محدود ہے گھنڈے کی زرفیت محدود ہے اور عقل یہ کہتی ہے کہ کوئی لا محدود سے کسی محدود سے میں نہیں آ سکتی فوراں نوکر نے جواب دیا جس طرح سمندر کا پانی اس گھنڈے میں نہیں آ سکتا اس لیے کہ وہ لا محدود ہے یہ محدود ہے اسی طرح ذات خدا تمہاری عقل میں نہیں آ سکتی تمہاری عقل محدود ہے ذات خدا یا محدود سلامتر محمد وعالمہ سلامتر محمد وعالمہ سلامتر محمد وعالمہ وعنی لاوہان کیسیتو شہزادی خطبے کے تک توہید ذات دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہیں کائنات کی سب سے عظیم مبحث ذات شہزادی خطبہ فاطمہ غیرہ الممتنیون الابصار روئیتو وعنی الاوہان کیسیتو میرا خدا اقل و شعور سے پرہے ہیں اس نے تمہاری اقلوں کو بھی خلقت وجود عطا کیا ہے اس کی معرفت حاصل کرنی ہے تو اس کی مخلوقات بھی مورد اس کی ساتھ میں غور نہ کرنا توہید جو چیزے گا اب اس کے بعد دوسری اقسام توہید کی طرح شہزادی شہد فرماتی ہے ایک قسم اور بیان کروں گا بعد بات مکمل کرنے کی کوشش کروں گا جو نیکر ربطہ ہی بار ہے شہدادی فرمائیے کہ اللہ نے اپنی حکمت سے اس کائنات کو خلقت وجود کرتا کی خلقہ کل لشیئن ہر چیز کو اس نے خلق کیا کیوں وجہ کیا ہے کیا نعوذ باللہ اللہ ان مخلوقات کا مہتاج تھا جو اس مخلوقات کو پیدا کیا اس کائنات جو اللہ نے پیدا کیا ہے کیا خدا عن دعالم کی ضرورت تھی اس کائنات کو پیدا کر رشاہد کہ نہیں وہ قادر مطلق ہے وہ بے نیاز ہے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے پھر کیوں پیدا کیا شہزادی رشاہد فرماتی ہے تصدیتا لحکمت وہ تو یہ چاہتا تھا کہ اس کی حکمت تمہارے لیے ثابت ہو دی جائے جائے اور تم اربودا لبریت اور تم اس کی کائنات میں غور و فکر کرنے کے بعد اپنے سر کو اس کے سجدے میں رکھتے ہی جائے جاؤ اس لیے پیدا کیا اس کائنات کو اس لیے پیدا کیا کہ تم اس کائنات میں غور و فکر کرو تاکل اور تفکل کرو اس کی حکمتوں کا اندازہ لگا کر اس کی قدرت کے سامنے سربس و جود ہو پیچھے جاؤ توحید عبادت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ سجدے اس کے لیے ہو عبادت میں اس کے لیے ہو نمازیں اس کے لیے ہو روزے اس کے لیے ہو تصویح اس کے لیے ہو ہر عمل اس کے لیے ہو نہ ریاکاری ہو نہ نام نمود ہو نہ دکھاوا ہو ہر عمل نماز اس کے لیے روزہ استوہید عبادت ہر عمل اس کے لیے ہو ہر عمل اس کے لیے ہو نماز اس کے لیے روزہ اس کے لیے مجلس اس کے لیے فرش عزا اس کے لیے عزاداری اس کے لیے نہ نام نمود نہ مقابلہ نہ مجادلہ نہ شہرت نہ مادیت نہ دکھاوا نریہ کاری اس لیے اگر یہ چیزیں آئیں تو پھر وہ اس کے وجود کا تصور ذہن سے ملتا جاتا جائے گا لہذا ہر عمل اس کے لئے ہو ہر عمل خدا کے لئے ہوتا ہی دے باتا کسی کو کہتے ہیں کہ سارے سجدیں اس سے مقصوص ہو جائیں ہر عمل اس کی رضا اور اس کی خوشمودی کو حاصل کرنے کے لئے انجام دیا جائے نہ دکھاوا نہ نام و نمود نریہ کاری حتی عمل نہ جنت کے شوق میں ہو نہ جہنم کے خوف میں ہو یہ توہید عبادت یعنی سجدیں صرف اس کے لئے ہو جناب موسیٰ کوہ دور پر قلیم اللہ اللہ سے گفتگو ہو رہی آواز آئی آواز قدرہ موسیٰ میرے لئے کیا لائے ہو بارالہ نمازیں لے کر آیا ہے موسیٰ وہ تو جنت کے شوق میں پڑھی ہے بتاؤ میرے لئے کیا لے کر آئے ہو توہید عبادت کہ مرحلے میں قدم رکھا ہے یا نہیں کہ لالچ تھا خوف تھا اس لئے عبادت انجام دی تم نے موسیٰ میرے لئے کہ بارالہ نمازیں کہ وہ تو جنت کے شوق میں پڑھی ہے بتاؤ میرے لئے کیا لائے ہو بارالہ روزے لے کر آیا ہو موسیٰ وہ تو جہنم کے خوف میں رکھے ہیں بتاؤ میرے لئے کیا لے کر آیا ہو آئے انسان اپنے سجدوں پر گوڑ کر اپنی نمازوں اور اپنی عبادتوں کا تفسیہ کر نماز جماعت کس لئے پڑھی نماز جماعت کس لئے یہ مجلس کس لئے یہ فرش آزا کس لئے ایسا تو نہیں ہے کہ اپنی عبادت کی دھونس کسی بے نمازی پر جبانے کی کوشش کی ہو ایسا تو نہیں ہے اس فرش آزا کو بچھانے کے بعد مجلس مانے کے بعد مجلس سننے کے بعد مجلس پڑھنے کے بعد احساس غرور میں مقتلع ہو گئے ہو کہ ہم نے ایسا کر لیا اور ہم نے ویسا کر لیا نہیں اگر ایسا ہے تو یہ عمل یہیں رہ جائے گا وہاں تک نہیں جا سکتا ایک سلبان کہیں توہید عبادت یعنی ہر عمل اس کے لئے موسیٰ نماز جنت کے شوق موسیٰ کرنے بارالہ نماز جنت کے شوق کمارالہ روزہ رہے ہو کہ وہ تو جہنم کے خواب ہے کہ بقاو میرے لئے کیا لائے کون سا عمل میرے لئے تھا موسیٰ لرز جاتے ہیں بارالہ ہاں تہی دامن ہوں میرا دامن عمل خالی ہے مجھے نہیں معلوم کہ میرا کون سا عمل تیری ذات کے لئے تھا آوازِ پدرتائی موسیٰ اس وقت کو یاد کرو کہ جب راستے سے گدر رہے تھے کسی فقیر نے کسی سائل نے تم سے کھانا مانگا تم نے میری محبت میں مقتلع ہو کر اس غریب کو کھانا کھلا دیا موسیٰ اگر وہ وہ مختصد سا عمل تمہارے دامن عمال میں نہ ہوتا تو نہ میں تمہاری نمازوں کو حضور کرتا نہ روزوں کو حضور کرتا ایک سلوہ بھیل محمد و آل محمد یہ تو ہی بہت ہے یا انسان کا عمل نہ جنب کے لالج میں ہو نہ جہنم کے خوف میں ہو کائنات آدم و عالم میں ایک انسان تھا جس نے بڑھ کر یہ آواز دی پالنے والے میں نے تریب عادت نہ جنب کے شوق میں کی ہے نہ جہنم کے خوف میں کی ہے بل بجت تو اہلا لِلعبادہ فعبت تو ماغور علی نے تجھ کو لائق سجدہ سمجھا ہے لہذا تریب عادت یہ توہید عبادت ہے یہ خدا کی عبادت ہے کہ جہاں انسان آباز دے تو لائق سجدہ ہے تو لائق عبادت ہے لہذا میرا سر تری باردہ میں سر پہ سجود ہوگا اور جب اس انداز کی عبادت ہو تو اس توہید عبادت کا اثر انسان کی پریکٹیکل لائف پر کیا ہوتا ہے عملی زندگی و عملی زندگی پر انسان کی عملی زندگی پر عبادتوں کا اثر کیا ہوتا ہے خدا باز دیتا ہے میرے بندے میری اطاعت کر میں تجھے اپنا جیسا بنا دا جانا جانا زرہ اور کیجئے عجیب مقام ہے میرے بندے میری اطاعت کر میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا شہدادی کا جملت اللہ نے یہ مخلوقات کو خلقت وجود عطا کیا تھا کہ انسان اس کی عبادت لنشان اس کا سجدہ کرے جب اس کا سجدہ کیا جاتا ہے تو اثر کیا ہوتا ہے خدا کہتا ہے میری اطاعت کر میں تجھے اپنا جیسا بنا اپنا مصل بنا دوں گا اپنا جیسا بنا دوں گا صرف یہی نہیں حدیث خدسی میں خدا اشارت فرماتا میرے بندے تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جا ہوں گا روز جمعہ ہے روز عبادت ہے آئے انسان زرہ اور کر یا عبدی کونلی یا تونوں لگا میرے بندے تم میرا ہو جا تونوں لگا میں تیرا ہو جاؤں گا اگر تم میرا ہو گیا میں تیرا ہوں گا تو اپنی صفات تیرے حوالے کرتا چلا جاؤں گا دیکھ میرے بندے ایک میری صفت یہ ہے کہ انا حی اللہ عبود اجعلو کا حی اللہ تموت میرے بندے میں حی ہوں میں زندہ ہوں اور ایسا زندہ کہ مجھے کبھی موت نہیں آسکتی اجعلو کا حی اللہ تموت میرے بندے اگر تم میرا ہو گیا تجھے بھی زندگی ادا کر دوں گا ایسی زندگی کہ تم بھی کبھی مر نہیں سکتا اب دنیا تاجب نہ کرے کہ چودہ صدیاں بھیٹ گئی حسین زندہ کیا ہے سلام آر برمحمد وآل آ میرے قریبہ میری بندگی کر میرا سجدہ کر اپنی عبادتوں کو مجھ سے مخصوص کر دے دیکھ میں حی ہوں تجھے بھی زندگی ادا کر دوں گا میں زندہ ہوں تجھے زندہ جاندی بنا دوں گا گفتگو مکمل لہوی خدا کہتا میرے بندگی میرے قریبہ میری عبادت کر میں ہی ہوں تجھے زندگی ادا کر دوں گا اس کے بعد رشاعت فرم آیا حدیث قدسی میرے بندگی دیکھ میری ایک صفت یہ ہے کہ غنیوں لا اختتر شیعہ میرے بندگی میں غنی ہوں میں بینیاز ہوں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں اجعلوکا غنیا لا اختتر شیعہ میرے بندگی اگر تُو میرا ہو گیا تجھے بھی بینیاز بنا دوں گا ایسا بینیاز کائنات تیری مہتار ہوگی تجھے کسی کی ضرورت نہیں پر سکتا لیکن میری بندگی کر میری اطاعت کر اس نے انسان غور کریا تیعنی آجالوں کا مسئلی یہ تو ہی دبادت کا اثر ہے اللہ اپنے صفات کا مسئل اس انسان کو بنا رہا ہے میں بندگی ہوں تجھے بھی بینیاز بنا دوں گا میں ہی ہوں تجھے بھی زندہ بنا دوں گا اور دیکھ عجیب ذرا آہ انسان دیکھ تجھے انسان اللہ کس مقام پر پہنچانا چاہتا ہے بس اس کا سجدہ کر اس کی عبادت کر عجیب جملہ ہے عزیزو مانگیت بھرا جملہ خدا کہتا ہے کہ دیکھ میں قادر مطلق ہوں اور میری قدرت ہر چیز پر ہے انا اقول لشے ایک انفید کون میرے بندگی اگر میرا ہو گیا میں تیرا ہو جاؤں گا میں کہا ہی ہوں تجھے بھی زندہ بنا دوں گا صرف یہ نہیں یاد ہے میں ایسا خدا ہوں کہ جب میں کسی چیز سے کہتا ہوں ہو جاؤں فیقون وہ شے ہو جاتی ہے عج علو کا میرے بندے اگر تُو میرا ہو گیا تجھے بھی ایسی قدرت عطا کر دوں گا کہ جب تُو کسی چیز سے کہے گا ہو جاؤں تو وہ شے ماردِ موجود میں آ رہے سلامہ بر محمد و آل محمد میرے کہیں تو آ میری بندگی تو کر میری عبادت تو کر میرا سجدہ تو کر اپنی عبادتوں کو مجھ سے مخصوص تو کر پھر دیکھ تجھے کس مقام پر پہنچاتا ہوں میں قادرِ مطلق ہوں تو جہاں بھی قدرت عطا کر دوں گا آخری جملے ہیں حضیزو زحمت تمام کر رہا ہوں میرے بندے میرے قریب آ تو دیکھ کس مقام پر پہنچاتا ہو بھر تو میرے قریب آ گیا تو دیکھ آسمان میرا ہوگا سیر تُو کرے گا آسمان میرا ہوگا سیر تُو کرے گا زمین میری ہوگی ملکیت تیری ہوگی تراب میری ہوگی ابو تراب تُو کہہ لیا جائے گا یہ دوحید عبادت کا سر ہے اللہ کی بندگی کا سر انسان کی زندگی پر آسمان میرا ہوگا سیر تُو کرے گا زمین میری ہوگی ملکیت تیری ہوگی تراب میری ہوگی ابو تراب تُو کر لائے گا زرے میرے ہوں گے گلمہ تیرا ہوگا حدرات میرا ہوگا حکم تیرا چلے گا سورج میرا ہوگا پلتے گا تیرے حکم سے چاند میرا ہوگا دپڑے تُو کرے گا چاند میرا ہوگا دپڑے تُو کرے گا ستارہ میرا ہوگا دروازہ تیرا ہوگا ستارہ میرا ہوگا دروازہ تیرا ہوگا دریا میرا ہوگا مسلح تیرا ہوگا دریا میرا ہوگا مسلح تیرا ہوگا رضوان میرا ہوگا دنزی تیرا ہوگا میرے قیمہ میری بندگی کر پھر دیکھ تجھے اپنی ادرب کا منصر بنا دے گا دنسل زمان میرا ہوگا درسی تیرا ہوگا اگر تو میرا قریب آگیا تو میرے بندگی دیکھ محمود میں ہوں گا محمد تو کہہ دائے گا اعلیٰ میں ہوں گا علی تجھے بنا دوں گا فاطر میں ہوں گا فاطمہ تجھے بنا دوں گا محسن میں ہوں گا حسن تجھے بنا دوں گا قدیم الاحسان میں ہوں گا حسین تجھے بنا دوں گا ایک سلوات ہے جب محمد وآلہ کائنات کا اختیار تیرے خوالے کر دوں یہ دوہید عبادت کا اثر ہے اب مگر بندگی میری ہو سجدہ میرا ہو تصویح میری ہو اور ہمیشہ میری عبادت انجام دے ہر لمحہ اور ہر لحظہ عبادت انجام دے شہزادی فاطمہ زہر کی مناسبت سے مجلس ہے میرا وقت محدود تھا مجلس داخل سے ہوئی مجھانے بھی تحتیمات رچ جاتا ہوں بہت زیادہ میں باتیں آپ کے حوالے نہیں کر سکا محدود وقت میں جتنا ہو سکا آپ کی خدمت میں نرس کیا جو میں کا وقت قریب ہے آپ دیکھیں کائنات کی شہزادی فاطمہ توحیدیس عبادت کا مرحلہ اگر فاطمہ کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں فاطمہ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی عبادت پروردگار سے خالی نہیں ہے ایک لمحہ بھی یہاں تک کہ وقت نہیں ہے کہ میں تاریخ سنموں نے آپ کی خدمت بھی پیش پیس ہوں یہاں تک کہ جب بالکل زندگی کا آخری مرحلہ اسمہ سے کیا حصیت کی ہے توحید عبادت توحید عبادت فاطمہ کی زندگی میں اسمہ سے کیا حصیت کی ہے اسمہ جتک تسبیح و تحلیل و تقدیر سے پروردگار کی حوالت سمجھنا تمہیں فاطمہ زندگی ہے لیکن اگر تسبیح کی آواز آنا آنے جائے دوستوں کی صدایں وہ مدتہ ہو جائے تو سمجھ لینا فاطمہ اس دنیا سے بزر شہدت کے ایام یہ صرف فاطمہ کی شہدت کے ایام نہیں ہے یہ علی کی بے کسی کے بے ایام ان ایام میں صرف حسنین یدین نہیں ہوئے ہم سب شیعہ یدین ہوئے ہیں ان مجلسوں پر شکھ زیندب و قلصوم و حسنین کو پرسا نہ دینا ازادہ وہ ایک دور سے پہلے ایک دوسرے کو مومنی پرسا دیں اس لیے کہ ہم سب بے مانگے ہو گئے ہیں فاطمہ ہم سے جدہ ہو گئی ہیں پہلوں پر کے بعد علی تنہا ہو گئے لیکن جب تک فاطمہ موجود تھی فاطمہ نے علی کو تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیا لیکن فاطمہ کی شہادت کے بعد علی اتنا اکیلا ہے کہ جنگلوں میں جا کر گوہوں کی من پر پیٹ کر علی کو تکو کر رہنے گئے فاطمہ تم چلی گئیں علی اکیلا رہ گئے فاطمہ تم چلی گئیں علی بے کر سو گئے ہاں ازادہ رو میں پوری شہادت نہیں محام کر سکتا چن جمل مسائب کے وقت محدود ہے ازادہ رو فاطمہ آپ دیکھیں پہلوں پر کے بعد فاطمہ پر کتنی مسئیبتیں بڑی ہیں محسوس کر سکتے ہیں اتنی مسئیبتیں کہ دختر رسول تو نہایت سابرہ خاتون ہیں اٹھارہ سال کی عمر میں اصا لے کر چلنے پر چلنے پر چلنے پر ہوئے ہیں کیا کبھی آپ نے کسی کو دیکھا ایک اٹھارہ سال کی نوجوان خاتون اصا لے کر چلنے لگے فاطمہ پر اتنی مسئیبتیں بڑی ہیں کہ اصا لے کر چلنے پر نہیں ہوئے بلکہ مرسی آبا صبح علیہ بلسا اے بلو انہا صبح علیہ آپ کے بعد ایسی مسئیبتیں اگر روز روشن پر پڑتی تو شب تاہیق پر تبیہ ہو جاتی لیکن ازادہ روح ادھر فاطمہ راحتیل کے دیا کرنی ہے لیکن یہ تاریخ کہتی ہے کہ جب علی خرمے آتے ہیں تو فاطمہ اپنا ہم بھول جاتی ہے مسکرہ کر علی کا استقبال کرتی ہیں اس لیے کہ فاطمہ جانتی ہے علی طرح ہے علی اکیلے ہیں مدینے والوں نے روح پیٹ لیا ہے اگر خرم علی آئے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو علی کے غموں میں میں اضافہ ہو جائے گا لہذا فاطمہ نے دیگی کی حیثیت سے ایک شوہر کی کیسے خدمت کر رہی ہے جب علی درخلی والی نے خانہ ہوتے ہیں فاطمہ مسکرہ کر اس طرح بار کرتی ہیں یا علی آپ تنہا ہیں لیکن فاطمہ آپ کو تنہائی کا احساس نہیں اور نے دیگی آپ مسکرہ کر لیکن عزیزو اسی طرح یہاں روایت کہتی ہے کہ ایک دن جمالہ امیر و مولنین سہن خانہ میں وارد ہوئے کیا دیکھا فاطمہ سہن میں بیٹی ہوئی گریہ کر رہی ہے معتم کر رہی ہے مرسیہ پڑ رہی ہے سبت علیہ مسائب اللہ ونہ سبت علیہ مصر فاطمہ سے پر آشنا علی سے پر آشنا ہوا فاطمہ کے قریبہ دختر رسول میری زندگی میں رونا کیسا اے بی بی میری زندگی میں رونا کیسا فاطمہ نے آسوہ پہنچا آسوہ کو پہنچنے کے بعد علی سے ایک جملہ کام یادی یادی میں اپنے اوپر ہونے پر مصیبتوں پر نہیں رو رہی ہوں تو دوہ رسول کس چیز پر گریہ کر رہی ہے یادی میں تو آپ پر ہونے والے مسائب پر آسوہ میں آپ پر ہونے والے مسائب پر آسوہ فاطمہ کی صدای گریہ بلند ہوئی یہ ایک بیائیت ہے کہ فاطمہ کا آسوہ بلند تھا فاطمہ کسر علی کے زانوں پر فاطمہ وسیعتیں کر رہی ہے وسیعتیں وسیعتیں آن کے سامنے موجود ہیں آپ علمات سے سنیں گے جب فاطمہ نے وسیعت کی علی کی آنکھوں سے آسوہ جائے جیسے ہی علی کے رسول پر آسوہ آیا فاطمہ نے لرستہ ہوا ہاتھ اٹھایا نہیں سوارت اٹھایا اپنے ہاتھ سے علی کے رسول سے علی کا آسوہ پہنچا علی نے سوال کیا دوہ درہ رسول میں راسو کیوں پہنچا کہا یا علی میں نے اپنے بابا سے سنا ہے میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ مظلوم کے آسوہ کو پہنچنے میں بلا سلام ہے یا علی خدا نہیں قسم علی فاطمہ علی کی موہنی سے علی کی لنکھار علی کو تراسہ دینے والی لیکن اتنی پتاچنا ہوا یا علی میں اپنے اوپر ہونے والے مظلوم پر نہیں رو رہی ہوں میں آپ پر ہونے والی مسئیبتوں پر آسوہ آ رہی ہوں یا علی میں نے سنا دے آپ پر کہنے ہو گئے ہیں آپ کو پنہار پر دیا گیا ہے اے علی میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ایک مطوانی طرح کے اے بکتر رسول حالت یہ نہیں ہے کہ مدینے کے لوگنی کو سلام نہیں کرتے بلی علی سلام کرتا ہے مدینے کے لوگنی کے سلام کا جواب نہیں دیتے حائر علی کی مظلومی اے برد بچھا دو مسلح بچھا فاطمہ نے دو اگر دماندہ حاجت انجام دی دستے دعا کو بلند کیا آوا دی کیا دعا کی ہے سنسٹے ہیں رڑتہ ہیں حجیب دعا ہے فاطمہ نے ہاتھوں کو بلند کیا آوا دی اللہم اچھل وفا کی صحیح اے میرے معبول فاطمہ کی موت کو قریب کر دے اس لیے کہ فاطمہ زمدہ رہ کے کیا کرے گی جب علی کے سلام کا نواب نہ دیا جائے میں کہوں گا بی بی یہ مدینہ ہے کروالا نہیں ہے بی بی اتنا ورداز نہ ہوا اہی کے سلام کا جواب نہ دیا جائے بی بی جرہ کروالا اسرے آشور سینب کے علم کو سلام کرے ایک بہنی کے نگاہوں کے ساندھے بھائی کا گلاہ ہے شیمر کا انجار ہے سینب کی بیترسی سروتر میں جدائی ہوئی مدینے کا رو کیا نا 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 آبر آسمان کہتے ہیں لانا رکھا اللہم این انا سألوکا زیادة في العلم وصحة في الجسر وبرکة في الجسر وطولا في العمر وطوبة قدم الموت وراحتا عند الموت ولجاتا من النار ودخولا في الجنة وعافية من كل بلاء الدنيا الهی اعمالنا قليل وحاجاتنا کثير وانتعلم بصير فإنكا على كل شئر قدیح ربنا تقبل مننا انكا انتا سمیم دلین